ننے گوئنکنز آداب پیارے بچو آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو ایک نئی چیز سے متعرف کر آیا جس کا نام ہے نقشے لفظ یا الفاظ بھی بول سکتے ہیں نا جب ایک سے زیادہ لفظ ہوں گے جہاں تک آج کے لفظ کا تعلق ہے ننے بچو ہم نے گھونسلا چنا ہے کیا ہے بچو یہ گھونسلا گھونسلا کس کو کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر بچو گھونسلا یعنی چڑیا کا گھر جو وہ گھاس سے بناتی ہے صرف گھاس ہی نہیں استعمال کرتے ہیں بچو اگر روئی کے ٹکڑے اس کو ملتے ہیں یا ٹہنیوں کی پتلی پتلی تیلیاں ملتی ہیں تو وہ بھی اس گھونسلا کو بنانے میں وہ استعمال کرتے ہیں کون یہ پرندے جو چڑیاں ہیں چاہے مرد ہے یا عورت زیادہ تر اس پر گھونسلا بنانے میں مرد چڑیا کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو جہاں تک اس لفظ کی جملے کا تعلق ہے آپ یہاں پر دیکھیں ہم نے لکھا ہے چڑیا اپنے گھونسلا میں انڈے دیتی ہے ہے نا بچو انڈوں سے وہ پھر کیا کرتی ہے چوزے نکالتی ہیں نا آپ نے چوزے دیکھے ان کے بارے میں پڑھا کتاب میں نا کے ایک سبق میں ہے نا بچو تو جو لفظ ہم نے آپ کے لئے چنا ہے یعنی جس پر آپ کام کریں گے وہ ہے مدرسہ مدرسہ بچو ہم نے آپ کو سمجھایا ہے مدرسہ کونسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ علم حاصل کرتے ہیں نا بچو تو یہ تھا آج کا کام اپنے کام پر دھیان دیجئے گا اچھی طرح کام کیجئے گا اور آپ جانتے ہیں یہ کام آپ کس پر کریں گے اپنی کوپی پر ہے نا بچو تو یہاں پر ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ